سیکھنے کے لیے سننی ہے بڑی توجہ سے سنیے گا سرنامہ کلام میں میں نے قرآن مجید سے دو مقامات درامت کیے ہیں ایک سورہ معیدہ سورت نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ دوسرا سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹی نائن بڑی توجہ سے سنیے گا اللہ فرماتا ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ تحقیق تمہارے پاس دور آیا آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو میں یہاں آیا ہوں تو میں کہیں تھا تو آیا ہوں آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کہیں تھے تو آئے ہیں یہ مرزا صاحب ہمارے بڑے پیارے محبت کرنے والے سنگی ہیں یہ یہاں آئے ہیں آئے ہیں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو مولا بتا تو نے اعلان فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آیا بتا وہ نور پہلے کہاں تھا آبازائی میں کچھ نہ تھا تو نور مصطفیٰ جگ مگا رہا تھا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا نیا محمد بخش علیہ رحمہ نے نور محمد روچل آہا آدم جدونہ ہویا جب حضرت آدم بھی نہ تھے تو نور مصطفیٰ جگ مگا رہا تھا لیکن یہ بات ہے نشید کرنے شیر کبھی دلیل نہیں ہوتے آج جو حسنہ کے حضرت پر زوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شیر پڑھتے ہیں ناتخا بھی نہ تھے پڑھ رہا ہوتا اور مقرر صاحب بھی نہ تھے پڑھ رہے ہوتے ہم قرآن و قدیس نہیں پڑھتے سورا ایت نمبر آنفا قرآن آیت نمبر بیانیس اللہ فرماتا دلیل پر زندہ رہو دلیل پر کرو کیوں کہ جذباتی تقریلوں سے اور زوردار تقریلوں سے لوگوں کے سر تو جھکتے ہیں دل نہیں جھکتے دل ہمیشہ دلیل سے جھکتے ہیں اور دلیل شیر نہیں ہوتی دلیل کی تشمیں قرآن سے نکلتے ہیں دلیل کی تشمیں حدیث سے نکلتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہر شیر سے پہلے نورِ مصطفیٰ کو پیدا کیا ایک صحابی حضور کی بارکاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کہے کو پیدا کیا فرمایا تیرے نبی کے نور کو حدیث کا یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوتا یہ حدیث اللہ مرکاتل صاحب چار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے امام عبدالرزاق نے حدیث کو نکل کیا بخاری عبدالرزاق کے دادا استاد امام احمد ابن حمبل فرماتے ہیں اس نورِ زمین پر عبدالرزاق سے بڑا محدث پیدا ہی نہیں ہوا ہے انہوں نے اس حدیث پاک کو نکل کیا حضور کے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا کیا فرمایا تیرے نبی کے نور کو حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی اگلے رفض سننے والے ہیں اینہ خلاقہو جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا فَعَقَانَهُ اللَّهُ بَعَالَىٰ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ اس ناشرہ لَفَسَنَا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بارہ ہزار سال تک مقامِ قرب میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ خوف میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ محبت میں رکھا پھر بارہ ہزار سال تک مقامِ امید میں رکھا جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے کچھ بھی پیدا نہیں ہوا ربِ ذوالجلال نے حضور کے نور کو پیدا کر کے ساٹھ ہزار سال تک اپنے قرب کے جنبوں میں رکھا ساٹھ ہزار سال تک ابھی سورج کو پیدا نہیں کیا ابھی چان ستاروں کو پیدا نہیں کیا سب سے پہلے دورِ مصطفیٰ کو پیدا کیا پھر دورِ مصطفیٰ کو ساٹھ ہزار سال تک اپنے قرب کے جنبوں میں رکھا صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا میرے نور کو پسینہ آگیا یا رسول اللہ آپ کے نور کو جب پسینہ آیا تو اس کے قطرے کتنے تھے آپ کو جب پسینہ آتا ہے برطانیہ میں آپ کو سورج کا چیرہ کبھی کبھی دیکھنا نصیب ہوتا ہے لیکن اگر آپ گرمی کے موسم میں چلیں تو آپ کو پسینہ آئے گا پسینے کی قطرے کپندہ شمار نہیں کر سکتا صحابی پھلتے ہیں یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کے نور کو دیکھا تو اس کو پسینہ کتنہ آیا حضور نے فرمایا جب اللہ نے میرے نور کو دیکھا تو میرے نور کو پسینہ آیا عرض کی کتنے قطرے تھے فرمایا اللہ نے جب میرے نور کو دیکھا میرے نور کو پسینہ آیا اور میرے نور کے پسینے کے قطرے landlords چوبیس ہزار تھے یا رسول اللہ اسے بنا گیا ہے اللہ نے میرے نور کے فسینہ کے ایک ایک قطرہ سے ایک نبی کی روح کو پیدا کیا اور ایک رسول کی روح کو پیدا کیا نورِ مصطفیٰ کو اللہ نے حسین سے پیدا پیدا کیا پھر اس نور سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا اس نور سے جان کو پیدا کیا اس نور سے جنت کو پیدا کیا اس نور سے انبیاءِ ارام کی روحوں کو پیدا کیا بات لو جذبات میں آ کر یہ کہہ دیکھتے ہیں حضور کے نور کے بعد کائنات بنی یہ درست نہیں ہے حضور کے نور کے بعد نہیں حضور کے نور سے کائنات بنی اور کھڑی والوں کو سمجھا دیں میں آفتانہ علیہ کھڑی سے جمعہ پڑھاتا ہوں بردہ سب جانتے ہیں ہمارے پاس سات آٹھ ہزار کا اکمہ ہوتا ہے جمعہ ہی رہیسا کبھی نہیں ہوتا کہ آفتانہ جذبیٹ میں نہیں لوگ آتے الحمدللہ جنجیز لوگ اللہ ڈاکٹر صحافی یہ باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو کچھ پڑی ساتھا انداز میں باتیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارکہ بطاقہ نے حضور کے نور کو بنایا حضور کے نور سے اللہ نے انبیاء کی روحوں کو برکلا کیا اور کھڑی کے تاجدار نے کہا سب کو نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں اس نو تخت اردہ ملیا موسیٰ نو کو حضوروں ساری کائنات کو نور تحرید مصطفیٰ سے ملتا ہے اور مصطفیٰ خدا کے در سے ملتا ہے نور کے نور کو اللہ نے پیدا کیا پھر نور سے انبیاء کی روحیں بنائیں پھر جب انبیاء کی روحیں پیدا ہوئیں تو سب سے پہلا جلسہ ارخ پر سجایا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاز کی سنیبریشن کہاں سے ثابت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے پہلا جلسہ ملاز ارخ پر سجایا گیا رب زب جلاز حتاب کر رہا تھا قرآن اس قحانی کو بیان کرتا ہے سورہ آدھئی وران چپٹر ٹری بس نمبر ٹیٹی ون یہ خطاب جاری تھا اچانک ایک نور انبیاء کی وہاں پر چلتا تو انبیاء کی وہیں رب سے تجھ دیئے مولان یہ نور کا ہے کا ہے یہ عام نور نہیں ہے یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے اگر انہیں مانو گئے تو تمہیں منصف نبوت پر بٹھایا جائے گا وہ نور مختلف فشانوں سے جمکتا ہوا مختلف سنگوں میں منتقل ہوتا ہوا مختلف سنگوں سے مختلف رہوں میں جاتے ہوئے بارہ نبیو لگول رات کا میرا جا رہا ہے صبح کی روشنی آ رہی ہے محلہ ابن حاشم ہے حضرت آمنہ کا آنگل ہے بارہ نبیو لگول کی سہانی گڑیوں میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوا اس کائنات میں جلوہ گر ہوا اور حضور کی والدہ کے ساتھ جو دیڑی ڈاکٹر تھی ان کا نام ہے امو شیفا وہ گھتی ہیں میں نے عجب منظر دیکھا حضور آئے تو ہر شیئر نور میں نہا گئی حضور اس کائنات میں آئی اور جانتے ہیں کونسا لباس پہن کر آئے بشر کا لباس پہن کر آئے کونسا لباس پہن کر آئے بشر آپ بولے کونسا لباس پہن کر آئے بشر یہ بڑی مشکل بات ہے دیکھر جس طرح آپ پانی پیتے ہیں تو آرام سے بگر لیتے ہیں اس طرح بڑے آسان طریقے بھی میں آپ کو باسمجھا دوں گا میں ہوائی فضائی تقریر نہیں کرتا لباس بشر کا پہن کر آئے بشر کا لغاف پہن کر آئے اور آپ جانتے ہیں بشر کس چیز سے بلتا ہے بشر مٹی سے بلتا ہے بولیے کس چیز سے بلتا ہے سب بولیں بشر کس چیز سے بلتا ہے قرآن نے بیان کیا سورہ سرقان سورت نمبر پچیس آیت نمبر چپل چیپٹر ٹوئنٹی فائی پاس نمبر ففٹی فور سورت نمبر چالیس آیت نمبر ستہ سٹ سورت نمبر چھ آیت نمبر دو سورت نمبر ستیز آیت نمبر گیان مجھے یہ پتا ہے ہماری قوم کا یہ علمیہ ہے جہاں پیروں کی قرآن سلامت واؤ 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 نارے شروع جاتے ہیں اور قرآن پڑھو تو کسی کے اندر جمبش پیٹھا نہیں ہو یہ اتنا کا قرآن پڑھو اللہ ببارک و تعالی قرآن حکیم انسان کا بیانتی قرآن بیان کرتا ہے قرآن حکیم سورہ حجر سورت نمبر پندرہ آیت نمبر پچیس سورہ مومنون سورت نمبر تئیس آیت نمبر بار وَلَكَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِكَ الْفَخَّارِ سخار اسی سے فاخر اسم الفائن الجید من کل ملکی یقانو لہن فاخر کل ملنفیس یعبر وَلِنْ سَلْسَالِكَ یہ سات آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ ہر بشر بھٹی سے بلتا ہے بولی کہ ہر بشر سب بولے ہر بشر ہر بشر تو حضور کون سا بباس پین کر آئے گا اور بشر اس لی سے بنتا ہے تو میرا سوال ہے حضور کا جسم اس لی سے بنا کوئی اندر یہ کہے مٹی سے بنا تو ہمارا حضور کے جسم میں فرق کیا رہا کوئی یہ کہے کہ سرطار کے جسم کے ساتھ مٹی نہیں لگی تو خدا کا حکم کہا گیا دو میں سے ایک بات کو تو ماننا پڑے گا نا ندیم دوست کے آتی ہیں کوئے دوست آپ کا نام نے ندیم دے رہے تھے تو مجھے شیر غالب کا یاد آنا تھا اگر یہ کہا جائے حضور کا جسم مٹی سے بنا تو امتی اور حضور کے جسم میں فرق نہ رہا اگر کہا جائے سرطار کے جسم کے ساتھ مٹی نہیں لگی تو خدا کے حکم کی نفی ہو گئی تو پھر حضور کا جسم شکری سے بنا ہاو میں ہوتانا چاہتا ہوں ملاد کی معصور میں آجے والوں تبی علم کی باتیں میں سیکھا کروں ہاو بتانا چاہتا ہوں عبید الجلال نے حضور کے جسم کو بنایا مٹی سے ہے اور مٹی حضور کے قریب بھی نہیں آنے آپ کہیں کہ یہ پڑی اجب لازش ہے ہاں انسان کے جسم کو مٹی اس جگہ کی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر قبر کو بننا ہوتا ہے اور حضور کا مناد اس مقام پر ہے اس مقام پر ہے جس کے لئے حضور نے فرمایا میرے گھر میں اور میرے ممبر کے درمیان جتنا حصہ ہے دیکھنے میں زمین ہے حقیقت میں زمین نہیں وہ جنت ہے اور جنت کیا ہے جنت نور ہے جنت کی مٹی نور پتے نور پھورے نور میدان مزید نور جنت کی ایک ایک شے نور ہے رب ذو الجلال نے ہر انسان کا جسم اس مٹی سے بنایا اپنے حبیب کا جسم اس مٹی سے نہیں نور کی مٹی سے بنایا یہی وجہ ہے حضور چلتے تھے مولا علی کہتے ہیں چلچلاتی دوپہر میں ہم چلتے ہوں حضور کے ساتھ ہمارا سایہ بنتا تھا کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا نور نور سے گزر جایا کرتا تھا اللہ اللہ آپ روشنی کو یہ روشنی کو نور کہتے ہیں سورج کے سامنے کھڑا کریں کبھی بھی پردہ نہیں بلے گا لیکن ہم جب جلتے ہیں تو سورج کی روشنی ہم پر پڑتی ہے ہمارا جسم اس جگہ سے بنا ہے تو یہ رکاوٹ بنتا ہے پیچھے سایہ بن جاتا ہے مولا علی کہتے ہیں ہمارے سایہ بنتے تھے کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا نور نور سے گزر جایا کرتا تھا مصطفیٰ نور کی مٹی سے بنی ہمیں اس مسینہ آتا ہے جعوید چوزری آپ نے نام سنا ہوگا جعوید چوزری روزنا میں ایکسپریس میں لکھتے ہیں انہوں نے کارٹیکل دو نومبر ایک بارٹے کے گوٹا پر لکھا انہوں نے پاکستان میں کچھ لوگ تبلیغ کا نام دے کر لکھرتے ہیں بائید جون جلائی کے موسم میں ان کے پاس آپ کھڑے ہو تو انسان کو اپنے آگ سے نفرت ہو جاتی ہے ہمیں پسینہ آئے تو بدبو جنم لیتی ہے اور حضور کو پسینہ آتا تھا ملالی کاری کا تقصرہ ہے اس کائنات کی کوئی کسطوری مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہیں جا کرتے ہیں مصطفیٰ سردہ سر نور کے پہ کرتے ہیں بس آخری بات کیا کہ مصطفیٰ ختم کرتا ہوں اس پر قرآن کی دلیل دیتا ہوں حضور آنکھ میں نور چہرہ نور بال نور اس پر قرآن کی دلیل دے رہا ہوں آئیں سورہ آرہ سورت نمبر سا آیت نمبر ایک سو ستر تالیس 143 سے یہ مصطفیٰ ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اس آلیس سلام وہ ہے دور پر گئی جا کر کہتے ہیں آرے لی انظر ہوئی لئی مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب بلا لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا شوق بڑا اللہ نے فرمایا انظر الالجبل پہاڑ کو دیکھو پہاڑ اگر ہمیں جگہ پر ٹھہرا رہا تو تُو دیکھ لینا یہ دور کا پہاڑ کمپیریٹی بھی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے یہاں یہ کتیف بات بھی دین میں رکھی میرے استاد تھی شیخ محمود عبدالرم پہ جا میرے آدھر کے میں نے ان سے پوچھا شیخ صاحب یہ تُو کتنا ہونچ ہے ان نے کہا کمپیریٹی بھی اتنا ہونچا پہاڑ نہیں ہے ادھر بھی ہونچا پہاڑ ہے ادھر بھی ہونچا پہاڑ ہے میں نے کہا موسیٰ کو ہونچا پر کیوں گئی تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی آج دی اور یاد در کے جائے گا انہوں نے کہا جب موسیٰ گھر کی ڈور سے ٹیپ اگور کر کے باہر نکلے تو اونچے پہاڑ سفر کرنے لگے کہ موسیٰ کے قدم ہمارے پیٹ پر لگیں گے تور نے کہا مولا میرا قد تو اتنا ہونچا نہیں آج ہی تیری بارگا میں پیش کرتا ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ اب کسی اونچے پہاڑ پر نہیں جانا اب آج ہی پہاڑ پر جانا ہے موسیٰ کوہی تیری پر گئی کہا تجلل رب پہولی جبت جانہو دکتا و خرم موسیٰ سائی کا ایک تیری اتری موسیٰ بے ہوش ہوگی تور کا پہاڑ جل گیا یہ ایک منظر تھا اور دوسرا منظر علی ایمان حضور کی ذات کا ہے شب میراج حضور اوپر گئے اور میاں صاحب اگر آپ پنجابی آتی ہے میاں صاحب نے انتہا کرتے میاں صاحب تصویر پیرنے والے پیر نہیں تھے آپ شریعت و طریقت کا مجموع البحرین تھے آپ فرماتے ہیں سب کسی تھی گے گے جاں جاں پردے نوری قابا کو سینے عوض نہ تائیں بایا شان حضوری اسنو رب اسنو رب انتار اسنو رب کول بلاسی عرشوں چاڑ اگرے یارہ حال کلام کرے گا تم میرے ہم تیرے اتنی اونچی گئے اور قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا سورہ بن نجم صورت نمبر 53 آیت نمبر 10 11 12 پڑھ کر دیکھئے قرآن کہتا ہے مَا قَضَغَ الْبَسَرْ وَمَا تَغَا مَا قَضَبَ الْفُوَادُ مَا رَا مراج کی شب حضور کی آنکھ بھی رب کو دیکھ رہی تھی حضور کا دل بھی اللہ کو دیکھ رہا حضور نے فرمایا فَبَادَ عَيَدَا حُبَيْنَكَ تَغَيْيَا فَبَجَتُ تُوْبَرْدَحَ بَيْنَ سَدِيَا اللہ نے دستِ قُدرت میرے کندوں کے درمیان رکھا میرے ٹھڑڑڈے میں خوش کی بس مقام پر میں خُفتبو کو تمام کرنے والا ہوں ایک چیز کا اصل ایک ہوتا ہے علامہ صاحب سے ایسا مجھے دیکھیں یا نقیبِ محفل تمپیری کرنے والا مجھے دیکھیں اور یہ بڑی توجہ سے جبتہ سنجھئے گا آپ کی مسجد کے حدیث مجھے دیکھیں تو مجھے سپون ملے آپ کو دیکھیں تو آپ کو تکلیف ہو آپ کہیں گے نا جب پہلا دیکھنا اس کا دیکھنا نہیں یا بات کا دیکھنا اس کا دیکھنا نہیں کیونکہ ایک چیز کا اصل ایک ہوتا ہے پانی کا کام پیار کو جانا ہے آپ جلانا نہیں ایک چیز کا اصل ایک ہوتا ہے اگر تجلی کا کام جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈر کیوں گے اتنے بھی بات ہیں اور اگر ٹھنڈر پچانا تھا تو تور کا بہان نہیں جلا حالی بیضابی کا حضرہ ایک مقام پر وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں یا وہ تجلی خدا کی نہیں یا وہ ہاتھ خدا کی نہ تھا پھر کہتے ہیں ہاں وہ تجلی بھی خدا کی تھی وہ ہاتھ بھی خدا کی تھا بس ایک فرد رکھو تجلی تور پر گریز تور منٹی سے بنا وہ چل گیا محمد اس کے نور سے بنا اس لیے محمد ربی کو سپو مل گیا سلام اللہ اور دوسرا مرحضہ فکر دوسرا مرحضہ فکر حضرت موسیٰ کو ایسود پر گئے ان کی آنس میں تجلی کا سرما آیا انہوں کسیر نقل کرتے ہیں انہوں کان جران کی غیرت مزلما وہ ہمیشہ راک کی تاریخی میں تھرٹی مائل کے فاصلے پر چلنے والی چونٹی کو دیکھ دیا کرتے ہیں جس نے ایک جلی دیکھی اس کی آنس کی روشنی اتنی بڑھ گئی اور جس محمد ربی نے جلی نہیں خدا کی دات کو دیکھا کہ شکر ہے یہاں عذابت یہ کرتے ہیں اور فوراں یہ اعلان کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے معافل میں قضیبِ معافل والی مخدوق آئی ہے والی معافلوں نہیں کھا جاتے ہیں اور یہ لوگوں کے جذبات کرتے ہیں یہ آئی جانے کے لیے کہتے ہیں جی عباد اتنی سچی کرو کہ تمہاری عباد دیوار سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہماری عباد ہمارے دانوں تک بعد میں جاتی ہے مکینِ گمبتِ خضرہ تک پہلے پہنچ جاتی ہے اور تیسرا مرحض آئے فکر بھی سنیے موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے تو اللہ پادروں کا نام بدل دیا قرآن کہتا ہے یا موسیٰ موسیٰ تجھے ہم نے مصطفیٰ بنا دیا آپ کے دین میں سباب تو ہے موسیٰ بھی مصطفیٰ حضور بھی مصطفیٰ فرق کیا ہے بس یہ فرق بتانا چاہتا ہوں موسیٰ کوہے تور پر جا کر مصطفیٰ بنتے ہیں محمد آمنہ کی گوت میں آتے ہیں تو مصطفیٰ بنتے ہیں آؤ میں ایک نبی گفتگو کرتا لیکن مجھے حساس ہے قلطانہ سب بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں آپ سب لوگ ان کا کلام بہت بھی محبت سے پڑھتے ہیں بس آؤ پیلام یہ ہے حضور کی محبت سے دل کو روشن کریں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے قبر میں وہی کامیاب ہوگا جس کا تعلق ذات رسول سے ہوگا اور حشر حضور فرماتے ہیں اقوال و فروج اندہ باعثو سب سے پہلے میں محمد قبر سے باہر ہوں گا اور میاں صاحب فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشردہ افسر وچ امامہ کل نبی مختاج نادے نفرہ بانگ غلامہ یہ حشر کے چیف گیسٹ حضور ہوں گے میں مانے کچھ اسی کبھی پہلے نہیں آتے ان کو بڑھ لانے آپ کسی پرویگرام میں نہیں آپ ہمارے پرویگرام میں چیف گیسٹ کے دور پر تحریف لائیں تو لوگ موجود ہی نہ ہو یہ عزت تو نہیں ہوتی عزت ہوتی ہے کہ لوگ ہوں عوام بیٹھی ہو مجمع لکا ہو مافر صدی ہو پھر چیف گیسٹ آئے پر حشر کا تماشا دیکھو حضور پہلے آئیں گے اور حضور کا غلام کہتا ہے آپ ہوں گے چیف گیسٹ یا رسول اللہ آپ پہلے کیوں آئیں گے فرمایا میرا عمدی جب قبر سے نکلے گا تھر تھر کام پر رہا ہوگا میں پہلے آؤں گا تاکہ میرے عمدی کی نظر میرے چہرے پر پڑے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانی کو دور فرما دے اور باق میں نے نور سے شروع کی فی نور روشنی کو کہتے ہیں حضور جنت پر جائیں گے دروازے کو دست کرتے ہیں اکبالو بھائی یکرہ اوبا بھا بھل جننا میرا مطالعہ بھی اچھا ہے حافظہ بھی اچھا ہے میری اچھی ہے میری میں ساری حدیثیں زبانی سنا سکتا ہوں لیکن بکت کی ترنابیں کھٹی ہوئی ہیں جنت کے دروازے پر جائیں گے دستک دیں گے اندر سے فرشتہ کہے گا من انتہ آپ کون ہیں یہ سوال پاہتا ہے جہاں پہچان نہ ہو مثل میں ان کے در چلا جاتا ہوں دروازے پر دستک دیتا ہوں تو پہلا سوال آٹی میٹی یہ کریں گے جی آپ ہیں کون اور اگر پہچانتے ہیں تو فوراں دروازہ پر ہونے کے لئے آ جائیں تو جنت کا فرشتہ کہیں گا آپ کون ہیں میرا سوال ہے انسلو کی جانے مسجد میں آدھی راک پیتنے کے گریف ہیں آپ یہاں بیٹھیں آپ سے سوال ہے کیا فرشتہ حدود کو نہیں پہچانتا ہوں پہچانتا ہے تو پہ سوال کیوں کرتا ہے پر اگر سوال کرتا ہے تو پہچانتا کیا معنی ہے قربان جائیں سیوتی کی قبر پر سیوتی نے انشاءتہ سیوتی وہ شفریت سے جنہیں سیونٹی ونو ٹائم چلتے پھرتے حضور کا دیگار سو انہیں باپ آنگا ہے باپو حسن سوتی نبی حضور کی آواز کا حسن وہ کہتے فرشتہ پہچانتا ہوگا پر فرشتہ کو ایک لالچ ہے کہ حضور زبان ہیلائیں تو حضور کی میٹھی میٹھی آواز کو سن لے آؤ حضور سے محبت کرو عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری مسوال لا آگ ہے تطبیر تیری اگر تو مسلمہ تو تطبیر ہے تقدیر تیری کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہانچین ہے کیا لو ہو قرم تیری آپ لوگوں کا بھی شکریہ چونکہ آپ نے چہرے پر سلوٹے نہیں جانے پڑی تو وجہ سے گفت گفت سنی ہے آپ کا شکریہ حضور سے محمد سلیم صاحب کا تنبر ساغ آپ نے شکریہ آخر لوگوں کا نقیب محفد ان کا بھی شکریہ میں ابھی آور حضور فرماتے ہیں دوف مانا م若ی Christine یہ ظالم دل ان کے راستے میں تھکا نہ کرے بیان کرنا لیکن کیونکہ مجھے احساس ہے کہ ایک ایک پرگرام آب کا اختتام کی طرف پڑھ رہا ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو باتا کر دے دہر میں اس میں محمد سے وجہ دے ماشاءاللہ غرفِ کھڑی کے دربار کے یہ خدیب ہے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارے انداز میں جی تو چاہتا تھا انہیں سنے لیکن ٹائم اب دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ہمارے آخرین اتوان بھی ہیں